پشاور دھماکے کے شہدہ کی تعداد سو ہو گئی آئی جی خیبر پختون خانے سیکیورٹی انتظامات میں خامیوں کا اعتراف کر لیا انکشاف کیا کہ حملہ آور غیر مسلح ہو کر داخل ہوا مہمان بند کر اندر آیا پولیس لائنز میں تعمیراتی کام چل رہا تھا کچھ عرصے کے دوران بارودی مواد تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچایا جاتا رہا حملہ آور کے سہولتکاروں کا پتہ لگا رہے ہیں ایک ماہ کی سی سی ٹی ویڈیو دیکھ رہے ہیں پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے آئی جی خیبر پختون خان نے کہا پشاور میں سیف سٹی کیمرے موجود نہیں مبینہ حملہ آور کے جسمانی آزا پنجاب فورنزک لیب بھیجے ہیں جی آئی ٹی میں سب کچھ سامنے آ جائے گا تمام سیاسی قوتیں پاکستان دشمن اناسٹ کے خلاف متحد ہو جائیں ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑ سکتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام آرمی چیف جرنل آسم انیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا پشاور پلیس لائنس دھماکے کی ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا آزم آرمی چیف نے کہا کہ دہشتگردوں کی بزدلانہ کاروائیاں قوم کا آزم متزلزل نہیں کر سکتی یہ کاروائیاں دہشتگردوں کے خلاف زیر و ٹولرنس کو مضبوط کرتی ہیں آئی ایس پی آر کی مطابق آرمی چیف نے کور کمانڈرز کو دہشتگردی کے خلاف آپریشنز پر فوکس جاری رکھنے کی ہدایت کی اس سے پہلے کانفرنس کے شرکہ کو موجودہ اور اُبھرتے ہوئے خطرات اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف آپریشنز پائیدار آمن کے حصول تک جاری رکھے جائیں وزیر دفاق خواجہ محمد آصف نے دہشتگردوں کے خلاف آپریشنز کا اشارہ دے دیا جیو نیوز نے گفتگو میں کہا مجاز فورم قومی سلامتی کمیٹی ہے دہشتگردی کے خلاف ضرب عظم جیسا اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے امید ہے وزیر آزم اسی طرح کا کوئی اقدام کریں گے قومی اساملی سے خطاب نے کہا اسرائیل میں بھی مسجد کے نمازیوں کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے ہمارا اندرونی خلفشار ہمیں لے بیٹھا ہم نے فرقے کی لڑائی میں ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو اڑایا ہمیں اپنا گھر درست کرنا پڑے گا اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ دہشتگرنی کے خلاف پالیسی پارلیمنٹ بنائے گی وزیر آزم آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی یہاں آئیں گے ماضی کی غلطیوں کا خمیازہ ہم آج بھکت رکھے ہیں تحریک انصاف حکومت میں ایسے لوگوں کو بھی چھوڑا گیا جنہیں موت کی سزا ہو چکی تھی سان ہے پشاور پر ملک سوگ میں ڈوب گیا قومی پر چمسر نگو خودکش دھماکے میں جان سے جانے والوں میں دو ڈی ایس پی بھی شامل بننو ڈیلہ اسمائل خان نوشیرہ سوابی خیبر اور چار سدہ میں شہید پرسہ الکاروں کی نماز جنازہ سینکڑ افراد آخری سلامی دینے پہنچے سسکیوں راہوں میں سمردخات کر دیا گیا پولیس حکام کے مطابق پیر کو ہونے والے خودکش حملے میں دس سے بارہ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا دھماکے اور مسجد کی چھت گرنے سے جانی نقصان زیادہ ہوا کئی لوگ ملبے میں فسے رہے چھبیس گھنٹوں بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا پنجاب پولیس نے میاں والی کے تھانہ مکڑوال پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق فائرنگ کے تباتلے میں دہشتگرد فرار ہو گئے مرامدی شعبے کو ایک سو دس عرب روپے کا استثناء ختم کیا جائے ٹیکس وصولیوں کا حدف ہر حال میں پورا کیا جائے پیٹرولیم لیوی قیمت میں آٹھ سو پچپن عرب روپے وصولی کا حدف حاصل کیا جائے آئیم ایف کے پاکستان سے مطالبات اسلام آباد کی بیٹھک میں مالی خسارے اور نقصانات کی نشان نہیں کر دی مالی نظم و ضبط پر سختی سے عمل کرنے پر زور ذرائع کے مطابق آئیم ایف کا کہنا ہے کہ بجٹ خسارہ چار اشاریہ نو فیشت رکھنے اور پرائمنی خسارہ جی ڈی پی کا اشاریہ دو فیشت رکھنے کا وعدہ پورا کیا جائے نشکاری پروگرام پر عمل درامت کیا جائے پاکستان نے مطالبات پر عمل درامت کی یقین دہانی کرا دی لیکن کچھ وقت مانگ لیا مزارت خزانہ کے مطابق آئیم ایف نے غریب طبقے کے لیے سبسیڈی کی مخالفت نہیں کی تین فروری تک تقنیقی مذاکرات جاری رہیں گے متحدہ عرب امراض کو پاکستان کے پانچ سرکاری اداروں کے شیئرز فروخ کرنے کی پیشکش فائننس ڈیویجن کے ذرائع کے مطابق عرب امراض کو پی آئی اے نیشنل بینک او جی ڈی سی پی پی ایل اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن میں شیئرز کی پیشکش کی گئی ہے پابلک سیکٹر اداروں میں عرب امراض کی سرمایہ کاری پر وزیراعظم شہباز شریف کے حالیہ دورے میں تبادلہ خیال کیا گیا تھا عرب امراض نے کراچی لاہور اور اسلام آباد کی ائرپورٹ مینجمنٹ اور پانچ ریاستی ملکیتی ادارے میں سرمایہ کاری کرنے پر دلچسپی ظاہر کی شہباز شریف کے دورے میں متحدہ عرب امراض نے ایک عرب ڈالرز کے نئے قرضیں دینے کا وعدہ کیا اور دو ارب ڈالر کے موجودہ قرض رول اوور کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا انٹر بینک میں ڈالر تین روپے تریسٹ پیسے سستہ ہو کر پھر مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ایک ڈالر کی قیمت دو سو سو سٹھ روپے اٹھاسی پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پچھتر روپے پر برقرار ہے عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل کمی کے وسیع معاشی اثرات ہوں گے درامدی مہنگائی بڑھے گی مہنگائی روکنے کے لیے سٹیٹ بینک شرح سود میں اضافہ کرے گا روپے کی بے قدری پاکستان کو آئی ایم ایف سے اضافی رقوم کی حصول میں مددگار ہوگی یہ قرضیں پاکستان کو آدائیگیوں کے توازن کا بوجھ اٹھانے میں مدد دیں گے ایف بی آر روپے سال کے پہلے سات مہمیں ٹیکس وصولیوں کا حدف حاصل کرنے میں ناکام روپے سال کے پہلے سات مہمیں حدف سے دو سو چودہ عرب روپے کم ٹیکس اکٹھا کیا گیا پہلے سات مہمیں ٹیکس وصولیوں کا حدف چار ہزار ایک سو ناسی عرب روپے تھا ایف بی آر کے مطابق روپے سال کے آخر تک سات ہزار چار سو ستر عرب روپے ٹیکس وصولیوں کا حدف پورا کیا جائے گا اقتدار میں آنے سے پہلے امران خان نے کرپشن کے خلاف واضح موقف اپنایا لیکن حکومت میں رہ کر بدنبانی کے خلاف کوئی خوابل ذکر کام نہ کر سکے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسپشن انڈیکس دوہزار بائیس کی سالانہ ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق امران خان کی حکومت کے دوران پاکستان میں کرپشن بڑھنے کے تاثر میں مزید اضافہ ہوا ترجمان ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل جسٹس ریٹائیٹ شایق عثمانی کا کہنا ہے کہ چھوٹے لیول پر کرپشن ختم کرنے کے لیے پچھلی اور موجودہ حکومت نے کام نہیں کیا کرپشن کا تعلق گواننس سے ہے کرپشن لوگوں کو جیل میں ڈالنے سے کم نہیں ہوتی پروسیجر بنانے سے ہوتی ہے بڑے لیول پر کرپشن ساری دنیا میں ہوتی ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید آصف علی زرداری پر الزامات سے پیچھے ہٹ گئے اسلام آباد کے آپ پارہ تھانے میں جواب جمع کرا دیا کہا آصف زرداری پر امران خان کے قتل کا خود سے کوئی الزام نہیں لگایا امران خان کے بیان کا حوالہ دیا تھا ان کے پاس اس معاملے کے کوئی شواہد نہیں نہ ان کا کوئی تعلق ہے اسلام آباد پولیس نے شیخ رشید کا جواب مسترد کر دیا انہیں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کر دیا گیا شیخ رشید احمد کو آج شام چار بجے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں امران خان پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے سات فروری کی تاریخ مقرر امران خان آج ذاتی حیثیت میں طلبی پر بھی پیش نہ ہوئے اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کا امران خان کو بیس ہزار روپے کے مچھل کے جمع کروانے کا حکم امران خان کے خلاف الیکشن کمیشن نے فوشداری کا روائی کا ریفرنس عدالت کو بھیجا تھا جسے منظور کرتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج کی تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ امران خان نے اساسوں میں توشہ خانہ سے لیے تحائف چھپائے بعدیوں نظر میں ان کا جمع کرائے گیا ڈیکلیریشن بھی غلط ہے گوشواروں میں تحائف کی تفصیلات ظاہر نہیں کی اور نہ ہی توفو کی فروخت سے حاصل رکوم کی تفصیلات بتائی گئیں بعدیوں نظر میں امران خان الیکشن ایکٹ کی دفعہ ایک سو چھہتر کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے ہیں پروے زلاہی نہیں چودری شجاہد حسین ہی قاف لیک کے صدر رہیں گے الیکشن کمیشن نے پروے زلاہی اینڈ کمپنی کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ ورکنگ کمیٹی کی کاروائی کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں فیصلے پر تارک بشیر جیما نے کہا کہ قاف لیک کی کمر میں خنجر گھوپنے والے نہ گھر کے نہ نہ باہر کے چودری صالح حسین نے کہا کہ پارٹی کو کالی بھیڑوں اور سازدشیوں سے پاک کریں گے چودری شاف حسین کا کہنا ہے کہ مسلم لیک قاف کو آئینی صدر سے محروم کرنے والوں کی سازدشنا کام ہوئی پچیس مئی دوہزار بائیس کو تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کے واقعات میں تمام عالی پولیس افسران بریوززمہ قرار جوڈیشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق انکوائری میں صرف ایک ڈی ایس پی اور ایس ایچو کے خلاف کاروائی تجویز کی گئی چیف سیکیٹری کامران علی عفضل اور علی مرتضہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا پی ٹی آئی قیادت نے پولیس افسران کے خلاف الزامات لگائے ثبوت فراہم نہیں کر سکی پی ٹی آئی نے الزام لگایا تھا کہ پولیس افسران نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب حمدہ شہباز اور وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے کہنے پر تشدد کیا وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور کے خاتون افسر پر نئے الزامات کہا خاتون افسر نے ڈی جی حج لگنے کے لیے بہت سے فارشے کرائیں پارلیمنٹ لوجز میں ان کے گھر بھی تشریف لائیں سیاسی دباؤ بھی ڈالا ان کی آڈیو کو ایڈٹ کر کے لیک کیا گیا معاملہ عدالت میں ہیں عدلیہ جو فیصلہ کرے کی قبول ہوگا الزامات لگانے اور توہین پر عدالت جانے کا سوچ رکھے ہیں ذرائع کے مطابق وزیر مذہبی امور نے خاتون افسر کو فیل کرنے کے لیے انٹرویو پینل کو مبینہ طور پر اپنے ساتھ ملایا اور دو دفعہ انٹرویو میں فیل کیا انٹرویو کی مبینہ آڈیو لیک نے سارا بھنڈا پور دیا مبینہ سنفی امتیاز کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے آصف علی زرداری کی بیٹی بختاور نے دہشت گردی کے واقعات پر عمران خان سے جواب طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا بختاور نے یہ مطالبہ رہنما پیپلز پارٹی فرط اللہ بابر کا یہ پیغام ری ٹویٹ کرتے ہوئے کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر آزم نے طالبان سے سمجھوتے کا اطراف کیا کہا طالبان سے مذاکرات اسے پارلمنٹ کو لا علم رکھا گیا وفاقی وزیر سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ انتخابات سے پہلے دہشت گردی کی نئی لہر پر شدید خطشات ہیں سابق حکومت کی غیر واضح پالیسی سے دہشت گردوں کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع ملا بالائی علاقوں میں برفباری تھمنے کے بعد شدید سر دی گلگت بلتستان کشمیر خیبر پختونخور بلتستان کے بالائی علاقوں میں اب بھی کئی مقامات پر رابطہ سڑکے بن ہیں بحالی کے لیے کاروائیاں جاری قلعہ عبداللہ پشین اور چمن کے زمینی رابطے بحال کر دیئے گئے کراچی میں سردی کی شدت میں کمی کراچی میں آج اور کل تیز گردالود ہوایں چلنے کی پیش گوئی موسمیاتی تنزیہ کار کے مطابق گردالود ہواوں سے فضائی میار مزید متاثر ہو سکتا ہے کراچی میں سردی کی شدت اب کم رہے گی ماہ فروری کے وسط تک کراچی میں رات سرد اور خونک رہیں گی نہ کوئی لائف گارڈ نہ کوئی لائف جیکٹ نہ کوئی رکاوٹ نہ کوئی نظام کوہٹ کے تانڈا ڈیم پر اجتماعی غفلت نے کئی ماہوں کی گودے اجار دی اتوار کی صبح ڈیم میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں مامواد کی تعداد 51 ہو گئی ریسکی آپریشن کے دوران منگل کو کشتی بان سمیت مزید 21 طلبہ کی لاشیں نکال لی گئیں مدرسے کے محتمیم کے مطابق 57 بچے سیر کے لیے تانڈا ڈیم پہنچے تھے اندازہ نہیں تھا کہ تمام بچوں کو ایک ہی کشتی میں سوار کر دیا جائے گا حادثے میں مدرسے کے محتمیم نے بھی اپنے بیٹے بھانجوں اور بھتیجوں سمیت خاندان کے نو بچوں کو خو دیا حادثے کا مقدمہ درج محکمہ ایرگیشن کے افسرات نامزل ریلوے نے قرائے آٹھ فیصد تک بڑھانے کا اشارہ دے دیا وفاق سے چالیس عرب روپے مانگ لیے وفاقی وزیر سعاد رفیق کہتے ہیں ادارے کو پینشن اور تنخواہوں کی ادائیگی میں رکاوٹ آ رہی ہے محکمہ ریلوے گما کر دے گا تو تنخواہیں ادا ہوں گی حکومت اپنی جیب سے تنخواہیں نہیں دیتی یہ بھی کہا کہ ریلوے کے قرائے پہلے ہی زیادہ ہیں اگر مزید بڑھایا تو اتنا ہی قرائے بڑھائیں گے جتنا ادارے پر بوجھ پڑے گا پشاورد ہما کے ایک ہی سینٹ میں بھی مزمت سینٹر رزا ربانی نے آٹھ فروری کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر دہشتگردی کے خلاف پالیسی پر بحث کرنے کا مطالبہ کر دیا سینٹ کے پورے ایمان پر مشتمل کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کو بھی کہا پی ٹی آئی کے سینٹر سیف اللہ عبدوں نے کہا نون لیگ والوں نے الزام لگایا کہ خان صاحب نے دہشتگردی کو لانچ کیا ابھی علاشوں کی تتفین نہیں ہوئی اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے بہرامن تنگی نے سوال کیا کہ نیسل ایکشن پلان بہرامل درامت کس نے بند کیا کون ذمہ دار ہے سینٹر مشاہد حسین سید نے کہا پانچ ارب ڈالر کا افغان جہاد لڑا گیا جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے محنت کش مزدور کی کم از کم تنخواہ پین تیس ہزار روپے مقرر کی جائے حکومتی ارتحاد کے رہنما آصف علی زرداری کی تجویز یہ بھی کہا کہ تنخواہ مقرر کرنے کا فیصلہ سرکاری سطح پر کیا جائے حکومت عوام کی مشکلات اور تقلیف کے ازالے کے لیے دورا سے اقدامات کرے ریلیف دینا حکومت کا فرض ہے کراچی والوں کے لیے خوشخبری کے الیکٹرک نے اپنے سارفین کے لیے بجلی فیج یونٹ دس روپے اسی پیسے سستی کرنے کا اعلان کر دیا یہ ریلیف دسمبر فیول چارجز ایڈیسمنٹ کے تحت دیا جا رہا ہے کراچی میں خواتین کے لیے پینک بس سروس آج سے شروع ہوگی یہ بس موڈل کالونی سے براستہ شارع فیصل ٹاور تک چلائی جائے گی وزیر ٹرانسپورٹ سیند شرجی لینا میمن کا کہنا ہے کہ پینک بس سروس صبح اور شام کے دفتری اوقات میں ہر بیس منٹ بات چلے گی دفتری اوقات کے بعد معمول کے اوقات میں یہ بس ہر گھنٹے بات چلے گی دنیا کے پچھانوے فیصد ممالک کرپشن میں کمی لانے میں ناکام دو تہائی ممالک میں بدونوانی سنگین مسئلہ بن گئی ٹرانسپوریسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسپشن انڈیکس دوہزار بائیس کی رپورٹ جاری رپورٹ کے مطابق بھارت اور مغلدیش کے سی پی آئی سکور میں کوئی فرق نہیں آیا البتہ یہ ممالک کالے قوانین کے ذریعے آزادی اظہار رائے اور حکومت پر تنقید کرنے والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن کی مغربی مقبوضہ بیت المقدس میں پریس کانفرنس کہا اسرائیلی اور فلسطینی اہدداروں سے ملاقاتوں میں اشتیال انگیزی کم کرنے پر زور دیا اشتیال انگیزی اور تشدد کے خاتمے کے لیے فریقین کو مذاکرات بحال کرنا ہوں گے امریکی وزیر خارجہ نے کہا روس اور ایران کے بڑتے اسکری تعاون پر تشفیش لاحق ہے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی روسی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو تیل منڈی میں اس تحکام کے لیے اوپیک پلس ممالک میں تعاون پر تبادلے خیال تجارتی اقتصادی اور تبرائی کے شعبوں میں دو طرف اتاب ان کو مزید فروغ دینے پر بھی بات چھی اوپیک پلس کی قیادت میں اتحادیوں اور غیر اوپیک ممالک کے وزراء کا ورچوال اجلاس یکم فروری کو ہوگا اسو ایس ویلیج کے بچوں کی سٹار بولر شاہین آفریدی سے ملنے کی خواہش پوری ہو گئی پی ایسل چیمپین لاہور کلندرز کے کپتان شاہین آفریدی آتف رانہ اور ڈائریکٹر آقب جاوید کے ہمراہ ایس ویلیج پہنچے جوتے اور لاہور کلندرز کی شیر سے تقسیم کی سی ای او لاہور کلندرز آتف رانہ نے کہا لاہور کلندرز کو برینڈ ہی ایسا بنایا ہے جو ہر طبقے کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور سیون فور سیون کا دور ختم ہوا بوئنگ کمپنی نے الودا کہہ دیا تیارے کی پیدہوار روک دی کمپنی نے آخری تیارہ گزشتہ ماہ بنایا آج خریدار کے حوالے کیا جائے گا پانچ سو نشستوں والے تیارے نے انیس سو انہتر میں پہلی اڑان بھری تھی امریکی خلائی ادارے ناسا کی اسپیس شٹل کی نقل و حرکت کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا رہا کئی ممالک کی فضائی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کی شان بھی رہا